اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کال انگیوڈ ایبننگ میں ہوں عرضو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں جی آج دکٹر شہزا سلیم صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ ریلیجیس سکولر بھی ہیں اور ہم کی کئی ویڈیوز بھی دیکھ چکے ہیں اور سر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ہمارا شو جوائن کیا تھا اور بہت سے اچھی باتیں تھی جو ہم نے اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں ان سے پوچھی تھی اور کلیر کی تھی آج بھی ہمارے پاس کئی سوال ہیں جو لوگوں نے بھی بیجے ہیں اور ہم وہ سر سے پوچھے گئے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سر اس کے ساتھی سر ہم آگے جب بڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ جیسے جانتے ہیں کہ آج سے محرم شروع ہوا ہے اور شیعہ سنی فسادات ہم نے بہت دیکھے ہیں بلکہ انڈیا میں بھی اس بارے میں بہت بات کی جاتی ہے کہ یہ تو مسلمانوں کا بس میں ہی یونٹی نہیں ہے اور ہم نے کئی وار اٹیکس ہوتے میں بھی دیکھے ہیں جو یہاں پر نور دس محرم کے ہیں تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیوں ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آپ اگر ہماری تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو یہ جو انتہا پسندی آئی ہے شیعہ سنیوں میں یہ آپ دیکھیں گے پچھلے تین یا چار دہائیوں سے شروع ہوئی ہے اس سے پہلے ہمیشہ سے شیعہ اور سنی اکٹھے رہتے رہے ہیں آپس میں رہتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مددگار بھی رہے ہیں بلکہ محرم کے زمانے میں سنی اور شیعہ بہت سارے معاملات بلکل ایسے ہی کرتے رہے ہیں کہ جیسے وہ ایک دوسرے کے خیالات کو رسپیکٹ کرتے ہوئے دوسروں کی قصومات میں شامل شریک ہوتے رہے ہیں بدقسمتی سے جب ہمارے ہاں ملٹنسی کا دور دارہ ہوا اور مختلف اور شروعوں کے بعد تو صفائے صحابہ اور صفائے محمد کی طرح کی جو دوسرے ہمارے ہاں بنیں جن میں ملٹنسی موجود تھی اس نے پھر جو ایک تکفیر کا ایلمنٹ ہے تکفیر کا مطلب یہ کہ آپ کسی کو اسلام سے نکال دیں کٹتے ہیں اس کو کافر قرار دے دیں اور اس کے بارے میں پھر یہ فتوہ دے دیں کہ وہ واجب القتل ہے یا اسے قتل کر دینا چاہیے یہ تینڈنسی ہمارے ہاں پچھتی تین یا چار دہائیوں میں آئی ہے ورنہ اس سے پہلے بالکل نہیں تھی جہاں تک دین کا تعلق ہے تو دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کو اسلام سے باہر نکالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بھی اللہ تعالی نے جب کبھی کسی کو کافر قرار دیا تو اس کے بارے میں یہ واضح طور پر بتا دیا کہ یہ وہ ہیں جو جانتے بوجتے حق کا انکار کر رہے ہیں اور ان کو اللہ تعالی اپنی اتھارٹی میں پیغمبر کے ذریعے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خارج اسلام ہیں تو خدا نے اتھارٹی اپنے پاس رکھی ہے یا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کو استعمال کیا اس کے علاوہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اور نہ اس کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو اپنے سے دور کریں یا اپنے سے کٹیں یہ شیعہ اور سنی اصل میں شروع آپ کہہ سکتے ہیں ایک سیاسی اختلاف کے طور پر ہوا اور اس کے بعد یہ علمی اختلاف بن گیا ہے اور اس کو اسی علمی اختلاف کے طور پر ایک عزت کے ساتھ ایک احترام کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے رکھنا چاہیے پوائنٹ او بیو کو اختلاف کسی بھی ہو سکتا ہے اس پوائنٹ او بیو کے اختلاف کا یہ نتیجہ ہی نکلنا چاہیے کہ آپ دوسرے کو یہ سمجھیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ سکے جہاں تک اس کی اصلاح کا تعلق ہے دیکھئے جب تک ہم اپنے مدارس میں اصلاح نہیں کریں گے اور غیر معمولی اصلاحات نہیں کریں گے ان کے جو وہاں کے جو طالب علم وہاں پر پیدا ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں ہر سال ان تک ہم یہ بات نہیں پہنچائیں گے کہ ہم سب مسلمان اکٹھے بھائی ہیں اور آپس میں ہمارا جو اتفاق ہے وہ وہی خدا کو مطلوب ہے یعنی ہم کسی کو دوسرے سے کٹ نہیں سکتے نہ کسی کی گردن مار سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے آپ اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں چونکہ یہ ہمارے ہاں یہ چیز مدارس میں بعض دفعہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگرچہ بہت زیادہ ایکسپلسٹلی نہیں بتایا جاتا لیکن امپلسٹلی یعنی between the lines یہ ضرور موجود ہوتی ہے اور پھر اس کو ہوا دی جاتی ہے ان جماعتوں کے ذریعے سے کہ جو پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے ہاں جو انتہا پسندی کا معاملہ کر رہی ہیں تو یہ ایسی جماعتوں کو بھی ہمیں بین کر دینا چاہیے اپنے ملک سے اور ایسی تعلیمات کو بھی جو شیعہ اور سنوی کے دمیان اس طرح کی منافرت پیدا کریں ان کو بھی اپنے مدارس سے نکال دینا چاہیے یعنی اس طرح کی تعلیمات کو اور یہ کرنا آسان نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو لوگ پریویل کر رہے ہیں وہ اپنی اس اس قطع و دعو میں کہیں آگے ہیں منصبت ان لوگوں کے جو امن قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن سار ہم نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے اور وہ یہ کہ یہ چیز وقت کے ساتھ بڑھتی ہوئی ہی دیکھئے کم ہوتی ہوئی تو نظر نہیں آئی مگر ساتھی ایک ہمیں یہ بھی بہت بتایا گیا کہ کافروں کا ایک جسے کہنا چاہیے کہ سکیچ جو بنایا گیا ہے وہ یہی کہ ان سے بڑی نفرت کی جانی چاہیے اور وہ ان سے کوئی بات نہ کرے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہے ان کے ساتھ کھانا کھانا ہار طرح کی بات کے لیے بنا کیا گیا اور بہت نفرت ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی مندل جلا دیتے ہیں کبھی چر جلا دیتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں لیکن جو کافروں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں چاہے وہ ویکسین ہو چاہے وہ انٹرنیٹ ہو چاہے وہ جہازوں کو سب بہت میڈیکل ہلپوں کو سب ہم بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں تو کافروں سے اتنی نفرت کی کیا وجہ ہے کیونکہ وہ تو اگر آپ کبھی کمپیر کریں می بھی آئیم گونگ لیکن وہ ہم سے ایڈوکیشن میں ہر چیز میں بہت آگے ہیں وہ اس چیزوں اس چکروں میں پڑے ہی نہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے لیکن مسلمانوں نے ضرور اپنا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں خراب کر دیا ایک طرح سے اگر آپ کسی کو بتائیں کہ اسلامی کنٹری سے ہیں یا اسلامی کنٹری کا پاسپورٹ ہیں تو کوئی عزت نہیں کرتا لوگ ڈر جاتے لوگ خوفزتہ ہو جاتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کریں گے دیکھیں اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم یہ اس کو ہم قرآن کی روشنی میں اگر سمجھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی دل کی دنیا میں ہم کسی کو کافر قرار نہیں دے سکتے یعنی جتنی بھی لوگ ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو ان کے لیے صحیح لفظ وہ غیر مسلم ہے جیسے کہ اگر آپ کسی بھی دوسرے مذہب کے بارے میں یہ کہیں گے کہ فلان لوگ ہندو ہیں یا فلان لوگ پسچنز ہیں تو جو ان کے مخالف لوگ ہیں ان کو آپ یہی کہیں گے نا کہ وہ اس مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں تو ہم غیر مسلم کا جو ٹرم ہے وہی استعمال ہمیں کرنی چاہیے چاہیے وہ ہندو ہوں چاہے وہ کوئی بھی اور مذہب کے ماننے والے ہوں وہ غیر مسلم ہیں ان کی عبادت گاہوں کی ان کی زندگی کی ان کی تمام چیزوں کی جو ذمہ داری ہے پروٹیکشن کی وہ نہ صرف یہ کہ ریاست پر آئید ہوتی ہے بلکہ ایک ایک فرد پر آئید ہوتی ہے آپ کو کوئی حق نہیں دیا گیا کہ منظر جلائیں کوئی حق نہیں دیا گیا کہ آپ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے جس میں ذرا سی بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو یہ نفرت جو ہمارے ہاں ڈالی گئی ہے یہ اگین اس میں بہت سارا کردار اس چیز کا ہے کہ لوگ بعض دفعہ وائزین کو اور جو جمعہ کے خطیب ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ بہت ساری ایسی نفرت انگیز تقریریں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ عام آدمی جو ہے جو جاہل ہوتا ہے عام طور سے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے اگرچہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے جہالت لیکن بہرحال آہ لوگ اس کو انسٹیکیٹ کرتے ہیں لوگ اس طرح سے لوگوں کے درمیان کے اندر یہ ایک آگ پیدا کرتے ہیں کافر کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے جانتے بوچھتے انکار کرنے والے کے مفہوم میں اور وہ بھی وہ جو اللہ تعالیٰ کی علاہ ہوئے پیغمبر کی دعوت کا جانتے بوچھتے انکار کرے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں آخرت میں اس کو سزا دوں گا اور دنیا میں سزا دوں گا تو وہ قرآن مجید کا ایک خاص موضوع ہے کہ یہ پیغمبروں کے زمانے میں وہ لوگ جو جانتے بوچھتے انکار کرتے ہیں پیغمبروں کے حق کے واضح ہونے کے بعد بھی ان کا واضح کرنے کے بعد بھی تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا اور یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ آپ تعلق توڑ لیں یہ ایک خاص کٹیگری تھی جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے زمانے سے مطلق ہے ان میں سے بھی جو رسول ہوئے ہیں یہ اس کا تعلق کسی بھی اور گروہ سے نہیں ہے جو نبی ﷺ جو آخری پیغمبر ہیں ان کے بعد آئی ہیں آج کے تمام جو وہ لوگ ہیں کے جو مسلمان نہیں ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور ویسے ہی قابل احترام ہیں جیسے مسلمان قابل احترام ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے جیسے مسلمانوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے بلکہ اسے بڑھ کئے آپ کے مہمان ہوتے ہیں بعض مواقع پہ وہ آہ مانورٹیز ہوتی ہیں اکلیتیں ہوتی ہیں تو ان کی پوٹیکشن تو اور زیادہ آپ کو کرنی ہے تو پاکستان میں جو بھی حال میں افسوسناک واقعہ ہوا مندر کے جلانے کا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی لحاظ اس کو جسٹیفائی نہیں کہہ رہا سکتا یہ وہی ایک موب وائلنس ہے ایک موب آہ جو بالکل آہ بے قابو ہو جاتا ہے تو اس کو ہر لحاظ سے کنڈیمنیبل یہ چیز ہے اور اس کے بارے میں بہرحال خاص طور سے وہ لوگ کی جو اسطلاح کی خیالات پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں آہ ان کو آہ سخت they have to be taken to task کیے ایسا ہر کے زیادہ کام نہ کریں اور لوگوں کو الٹا یہ بتائیں کہ ہر انسان کی جان محترم ہے ہر انسان کی جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت ہے اگر آپ کسی کی جان لیں گے تو گویا کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اہد کو توڑیں سر آہ نسل بانو نے اپنا یہ حال یہ حال کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کہیں کڑا ہو کہ اللہ اوپر کہے تو آس پاس کے لوگ باگ جائیں گے ڈر کے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سووسائیڈ بومر اور اس طرح کی جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر سامنا سے لیکن زیادہ تر اسلامی کٹھی سے ہی نکلتے ہیں تو کیوں یہ حال ہوا ہے مسلمانوں کا کہ وہ اس حد تک ہو گئے کہ ان کے ساتھ ایک لفظ تیشت گھٹ چوڑ دیا گیا ہے ایک چیز تو تھوڑی سی ہمیں آہ اور وہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ مسلمان امت کا جائزہ لیں تو یہ اپنی تعداد میں یہ ایسے لوگ کی جو یہ کام کرتے ہیں آشاریہ صفر یا صفر آشاریہ صفر فیصد یا بہت ہی اتنی کم تعداد میں ہوں گے کہ جو آٹے میں نمک بھی نہیں کہہ سکتے لیکن چونکہ یہ حرکت ایسی کرتے ہیں جو پرومینٹ ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آہ مذہب میں سب ہی ماننے والے یہی رائے رکھتے ہیں تو ایک بات تو میں یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس واقعے کو اسیس کریں یا ان واقعات کو اسیس کریں وہ یہ ضرور سمجھیں کہ نائنٹی نائن پنٹ نائن 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 پرسنٹ آف مسلم جو ہیں وہ ان کو کنڈم کرتے ہیں ایسے واقعات کو ہرگز اس میں وہ بلیب نہیں کرتے اور کسی ایک گروہ کی غلط حرکت سے سارے گروہ سارے کے سارے گروہ کو ہمیں آہ ملائن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہرحال آہ ایسے یہ رائے نہیں رکھتے یہ رائے آپ کی اگر آپ اس کو تاریخ میں ٹریس کریں گے تو دیکھئے اس کی جو ڈانڈے ہیں وہ بنیادی طور پر اس طرح سے ملتے ہیں کہ جب آہ مسلمانوں کے پاس خلافت کا نظام ختم ہوا انیس سو تئیس چوبیس میں تقریباً ایک صدی ہونے والی ہے اس وقت جب تک وہ رہا تو غلبے کی فضاء میں وہ جیتے رہے اور مختلف جگہوں پر ریاستیں جو تھیں وہ رہی اور خلافت بھی موجود رہی اگرچہ وہ باز بھٹ بھی گئی تھی لیکن ننیس سو تئیس چوبیس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا اور آہ یہ دیکھا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں بعض جگہ پہ محکوم ہو گئے ہیں اور استعماری طاقتیں جو ہیں کولونیلزم کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ آہ قبضہ کر رہے ہیں ایک رد عمل کی نفسیات پیدا ہوئی اور مسلمانوں کو جو اپنی پاس گلوری ہے عظمت رفتہ کا جب احساس بھی دلایا گیا تو ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے اور جب یہ ان کو محسوس ہوا کہ یہ آہ یعنی پیسفل طریقے سے حاصل نہیں کی جا سکتی جبکہ مذہب نے اس کی شدید آہ یوں سمجھ لیجئے کہ آہ تائید کی ہے کہ آپ کو اگر دین کو کسی جگہ پہ بھی آہ سمجھنا ہے کہ وہ سٹیٹ کے لیول پہ ہو تو اس کو جہوری طریقے سے ہونا چاہیے ریاست جو ہے اگر وہ سمجھتی ہے یعنی ریاست کے جو سمجھ لیجئے جو چلانے والے ہیں وہ اچھے لوگ ہوں مسلمان ذہن کے لوگ ہوں تو آپ سے آپ ملک کے اندر بھی آہ مذہب کا آہ نمونہ آپ دیکھیں گے لیکن جبر کرنا زبرستی کرنا یا ملک پر قبضہ کر لینا اس کی کوئی گنجائش دین میں نہیں ہے تو یہ اس کے جو آہ بجوہات پھر بیسے میں نے کہا کہ جب فلسٹریشن بڑی اور یہ لوگوں نے جمہوری طریقہ بھی اختیار نہیں کیا جہاں بازے گوں پہ اختیار کیا ہوا ہی محسوس ہوا کہ استعمالی طاقتوں نے اس کو بھی الٹ دیا ہے تو ایک رد مل کے طور پر پھر آہ ملٹنسی وجود میں آئی اور پھر ملٹنسی کے لیے پھر مذہبی دلائل بھی تلاش کیے گئے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی جو بعض آیات ایک بالکل خاص سے آکھ سباک میں آئی ہیں پرٹیکلر کانٹیکسٹ میں آئی ہیں ان کو ایکسٹینڈ کر کے اس ملٹنسی کو پھر جسٹیفائی کیا گیا چنانچہ آج کل جو ملٹنسی ہو رہی ہے وہ مذہب کے نام پہ ہو رہی ہے آہ دہشت گردی مذہب کے نام پہ کی جا رہی ہے مذہب حالانکہ اس سے بالکل دور کھڑا ہے تو یہ انہی آیتوں سے غلط استمبات ہے انہی آیتوں سے غلط انٹرپیٹیشن ہے جو کہ مسلسل کی جا رہی ہے اور جب تک کہ اس کو علمی اس کا علمی رد نہیں کیا جائے گا دیکھیں ملٹنسی کا رد ملٹنسی سے نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ جب آپ طاقت کا رد طاقت سے کریں گے تو طاقت پھر پیدا ہو جائے گی تو آپ کو طاقت وہ جو پیدا ہو چکی وہ نظریاتی ہے یعنی جو لوگ اس وقت ملٹنٹ ہیں وہ محض ملٹنٹ نہیں ہیں وہ ایک آئیڈیالوجی سے قوت پاتے ہیں تو آپ کو پہلے انٹیلیکچولیس آئیڈیالوجی کو رد کرنا چاہیے اس آئیڈیالوجی کو جو آپ رد کریں گے تو پھر ان کے وہ لوگ کے جو اس آئیڈیالوجی سے متاثر ہیں آہستہ آہستہ وہ کم ہوں گے اور وہ پھر طاقت ٹوٹے گی اس کا حل یہی ہے کہ مذہب کے معاملے میں ڈائیلوگ کیا جائے مذہبی طور پر جن آیتوں سے وہ اس کے حق میں دلیل لے کے آتے ہیں ان پر ایک فار ریچنگ ڈیویٹ اور ڈسکرشن اور بتایا جائے کہ دیکھئے اس کا خاص سیاکو سباک ہے دیکھ اس کو ایک جو کہتے ہیں کہ علمی اختلاف سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ اگر آپ اس طرح کی معاملات کو طاقت سے حل کریں گے تو یہ ایسی ہے کہ ایک ریاکشن سے ایک نیا ریاکشن پیدا ہوگا اور یہ سلسلہ علاق متناہیہ بن جائے گا لیکن سر اب یہاں پہ انسان یقین کس کا کر اس لیے کہ اگر آپ پانچ لوگوں سے بات کریں گے مذہب پر تو پانچ کے پانچ اپنی الگ الگ رائے دیں گے اور ہر ایک کہنا کچھ الگ ہوگا تو وہ بھی لوگوں کو ٹھوڑا کنفیوزنگ لگتا ہے کہ وہ کس کو فالو کرے اور کس کی سنے اور کس کی نہ سنے لیکن ساتھی سار اب کو نہیں لگتا کہ کسی کا مذہب جو ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہونی چاہیے اگر کوئی اسلام میں آتا ہے کسی بھی مذہب سے ہندو ہو یا کرسچین ہو چاہے زبردستی تو خیر ہماریا بہت کیا جاتا ہے اس کل تو بہت زیادہ سندھ میں بھی اور اور جگہوں پہ بھی لیکن اگر کوئی ہو جائے اپنی مرضی سے مسلمان ہو جائے تو اس کے مذہب کے لوگ اس کو مار نہیں دیتے یا اگر وہ کہے کہ میں آج سے ہندو نہیں ہوں میں آج سے کرسچن نہیں ہوں تو اس پہ کوئی ریاکشن نہیں آتا ہے جیسا مسلمانوں میں آتا ہے کہ کوئی آج یہ کہہ دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں میں اسلام چھوڑنا چاہتا ہوں تو اس کو مار پیٹ شروع جاتی اس کا ایکزامپل ہم نے دیکھا کہ کراچی میں سامتے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں یہودی ہوں اور اس پہ بہت ہنگامہ ہوا تھا اور ان حدیثوں سے جو استدلال کیا جاتا ہے ارتداد کی سزا کا اس کا مرتد کہتے ہیں آپاستسی کہتے ہیں کہ وہ شخص اسلام سے اپنے آپ کو نکال بیٹھے تو اس کے لیے وہ واجب القتل ہے ان حدیثوں کا اور قرآن مجید میں کے اندر جو بعض آیات کا بیان ہے جس سے استمباد کیا جاتا ہے اس کا اگین ایک خاص کانٹیکسٹ ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے کے ان لوگوں کو جنہوں نے جانتے بوچھتے یہ ہق کا انکار کیا جو دل سے حق کو مانتے تھے اور ان کو حق آہ انہوں نے آپ سن میں لیجئے کہ اوٹ آف دیرون ایرگنس اپنے ہسد کی وجہ سے انہوں نے حق کو نہیں مانا تو یہ خدا نے سزا جو تھی اس کو کہا تھا کہ آخرت میں بھی ان لوگوں کی یہی سزا ہے کہ ان کے لیے آگ ہوگی آگ لهج ہنگلی جہنم کی سزا ہوگی کیونکہ یہ انہوں نے حق کا جاندے بوچھتے انکار کیا ہے اور رسولوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نہیں کہا کہ میں یہی سزا اپنے رسولوں کے زمانے میں ان لوگوں کو دوں گا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ کوئی let's say کہ ان کے پاس کوئی excuse ہے یا کوئی confusion ہے but out of their own volition they accept the truth but they still think that they're not accepted. تو یہ arrogance کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے یا تقبر کی وجہ سے جب وہ حق کا انکار کرتے ہیں تو یہ ایک خاص موقع پہ یہ کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ سزا ہے لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بعد کے عدوار میں بالکل روک بیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سزا یا قیامت میں ہوگی اور یا رسولوں کے دور میں ہوگی کیونکہ رسولوں کا جو دور ہے وہ اسی قیامت کے دور کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہے دنیا میں اور قیامت میں چونکہ جزا و سزا ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہی جزا و سزا اپنے رسولوں کے زمانے میں منعقد کر کے دکھائی تاکہ جو لوگ دنیا میں ہیں ان کو اس جزا و سزا سے اس آخری جزا و سزا کی طرف تحان ہو تو یہ جو دین سے باہر نکلنے کا معاملہ ہے یہ ایک خاص دور میں اس پسپنظر میں تھا آج اس کی کوئی سزا نہیں ہے یعنی کوئی بھی شخص دین کو قبول کر سکتا ہے اس کے بعد وہ دین کو اکسے اگر نکل جاتا ہے اور کوئی اور اختیار کرتا ہے تو اس کا اپنا مرضی ہے یعنی یہ اس کا ایک پرائیویٹ معاملہ جیسے کہ آپ کیا معاملہ کرتے ہیں یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے لیکن ہمیں ہرگز کوئی حق نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مذہب کو چھوڑ کے یعنی دین اسلام کو چھوڑ کے ہندو مت اختیار کرے یا عبد مت اختیار کرے یا عیسائی ہو جائے تو یہ اس کی مرضی ہے یہ اس کا اپنا ذہنی سفر ہے جو اس کو وہاں لے کے جا رہا ہے ہمیں دینی لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے اس پر پابندی نہیں لگانی چاہیے پابندی تو ایک چھوٹا لفظہ ہے ظاہر ہے ہم تو آگے بڑھ کے ایسے شخص کے جان کے درپے ہو جاتے ہیں اسی کوئی گنجائش نہیں بلکل صحیح جیسے سر میرے فادر کہاں کرتے تھے کہ اگر جھوٹے دل کے ساتھ سجدہ کرو تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ سچے دل سے پتھر سے بھی مانگو تو ملتا ہے تو وہ یقین کے اوپر ہوتا ہے آپ کے کہ آپ کو کس چیز پر یقین ہے اور میں نے تو کبھی کسی ریلیجن کو نہیں دیکھا کہ وہ کوئی غلط بات سکھاتا ہو یا مار کٹ کرنے کو کہتا ہو چاہے وہ ہندوزم ہو چاہے وہ christianity ہو ہر کوئی اچھی باتیں سکھاتا ہے اور اچھے طریقے سے لوگوں کو رہنے کے لیے کہتا ہے لیکن سر ریاست مدینہ کی بڑی بات ہوتی ہے یہاں پر عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ریاست مدینہ بنا دوں گا تو پہلے تو یہ کہ ریاست مدینہ کیسی تھی اور کیا آج کے زمانے میں یہ تھی ہے کہ وہ اس کو یہاں پر اس وقت رائچ کیا جائے اس وقت implement ہو سکے دہیں ریاست مدینہ کا تعلق اس چیز سے کہ آپ اس اس لفظ سے مراد کیا لیتے ہیں یعنی اگر تو وہ ایک کسی سسٹم کی نمائندہ ہے تو وہ سسٹم تو بہت primitive تھا وہاں کوئی عدالت ہوتی نہیں وہاں کوئی جج نہیں ہوتے تھے کوٹ نہیں ہوتا تھا وہاں جو سسٹم تھا وہ ایک قبائلی سسٹم تھا تو قبائلی لحاظ سے معاملات ہوتے تھے تو اگر ریاست مدینہ سے مراد وہ سٹرکچر ہے تو سٹرکچر تو اپسولیٹ ہو چکا ہے لیکن میں جہاں تک سمجھاؤں تو ریاست مدینہ سے مراد وہ ویلیوز ہیں وہ آدرش ہیں وہ ٹارگٹس ہیں جس جو ریاست مدینہ نے واقعی ہمیں دیئے اور میں سب سے بڑا جو آدرش ہے یا سب سے بڑی جو ویلیو ہے وہ عدل ہے اگر کسی سماج کے اندر عدل چاہے وہ سوشل جسٹس ہو چاہے وہ کرمینل جسٹس ہو یعنی ہر معاشرے کے ہر لیول پہ جسٹس جو ہے وہ ایسی ریاست کا ہال مارک ہے یوں آپ سمجھ لیجئے کہ ایسی ریاست جب وجود میں آتی ہے تو اس کے سب سے بڑا جو جسٹنکٹیف فیچر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک سسٹم وہ بناتی ہے کہ جو میرٹ بیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہر شخص اپنی صلاحیت کے لحاظ سے پلیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی آہ ایچ پیش نہیں ہوتی کوئی کرپشن نہیں ہوتی عدل جو ہے وہ ہمیشہ رول کرتا ہے انصاف خریدہ نہیں جا سکتا انصاف بیچا نہیں جا سکتا ہر چیز جو ہے وہ اپنے میرٹ پہ چلتی ہے اسی طریقے سے جو عام آدمی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ شخص کے جو مثال کے طور پہ خود نہیں کما سکتا یا معذور ہے یا کسی وجہ سے زندگی کی دوڑن پیچھ رہ جاتا ہے تو دوسرا پرنسپل اس ریاست کا یہ تھا کہ ریاست اسی کفالت کرتی ہے اس کو آج ہم مغرب ممالک میں سوشل سیکیورٹی سسٹم کے دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے وہ کفالت کرتے ہیں تو بلکل ایسے ہی ریاست مدینہ کے اندر وہ لوگ کے جو خود کمزور تھے یا وہ لوگ جو کمزور سوسائیٹی سے کمزور طبقوں سے تعلق رکھتے تھے جیسے آرفنز ہیں یا ویڈوز ہیں یا مثال کے طور پر دوسرے محروم طبقات ہیں تو ان کی جو ذمہ داری تھی وہ ریاست اٹھاتی تھی اور ان کو کسی بھی لحاظ سے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان کے تن پر اگر کپڑے نہیں ہیں یا بھوک مٹانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے تو وہ بھوکے مر جائیں گے بلکہ ریاست ان کو وہ فرہام کرتی تھی اس کے سراسہ جو تیسری چیز آپ ریاست مدینہ میں کہہ سکتے ہیں وہ یہ تھا کہ انسانوں کے اندر ایک مساوات کا پہلو تھا جس کے اندر انسانیت یعنی انسان ہونے کے ناتے ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی تفریق نہیں ہے یعنی غربت یعنی غریب ہونا یا امیر ہونا یا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا اس کی بنیاد پہ معاملہ نہیں چلتا تھا بلکہ انسان کو بطور انسان کے برابر ٹریٹ کیا جاتا تھا حتیٰ کہ خلیفت المسلمین اس کو بھی اگر ریاست کے کسی کسی جرم میں یعنی اگر وہ ایسا کبھی ہوا اس کی مثالیں موجود ہیں کہ عدالت نے بلائی جاتا تھا وہ بھی عدالت میں حاضر ہو جاتا تھا اور اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا اپنے آپ کو اس طرح سے یہ ایک ایک ایسی سماجی مساوات تھی جس کے نتیجے میں لوگ جو تھے ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی لحاظ سے اگر ان کے پاس کوئی چیز کم ہے یعنی دولت یا شہرت یا نہیں ہیں تو وہ تو یہ چند خصائص تھے ہیں اور بھی کچھ گنوائے جا سکتے ہیں کہ جو ریاست مدینہ کے ہمیں سمجھنے چاہیے اور اگر ہم اس سے ان خصائص کو مراد لیں گے ان ویلیوز کو مراد لیں گے تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ہم بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن سر اب اس وقت ہم اس کو انکلیمنٹ کر سکتے ہیں اس وقت وہی رونز اس وقت چل سکتے ہیں کیا کہ اب تو ٹائم بہت آگے نکل گیا ہے بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں جو اُس زمانے میں ہوتا تھا بہت کچھ ابھی ہونا مشکل ہے اور میں نے کہہ کرنا بھی شاید نہیں چاہیے تو آپ کے طرح سے کیا صحیح ہوگا میں نے اس لیے کہا نا کہ پرنسپلز اصل چیز ہیں یعنی اصول کیا ہے عدل ایک پرنسپل ہے انصاف ایک پرنسپل ہے مساوات ایک ایک پرنسپل ہے حقوق کا ملنا ایک پرنسپل ہے اقلیتوں کی حفاظت ایک پرنسپل ہے یہ اصل میں آپ کو وہ پرنسپلز وہاں سے لینے ہیں سسٹم تو ہر دور میں الگ بنے گا تو میں نے جو ویلیوز کی آپ سے بات کی تو تو ویلیوز اصل میں ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس کو سامنے رکھ کے سسٹم منایا جاتا ہے آپ سسٹم تو وہ نہیں لے سکتے اس لیے کہ سسٹم ہر سوسائٹی کا ہر دور کا الگ الگ ہوتا ہے اور اس پر ڈیولیپنٹ بھی ہوتی رہا تھی جیسے مثال کہ آپ پہ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جب رائے لی جاتی تھی رائے سے برا دیئے کہ آپ نے عام لوگوں کی رائے لینی ہے شورا یا نیو سمجھ لی جیسے کہ کنسلٹیشن ہونی ہے جو ٹرائبل ایلڈرز تھے یعنی جو قبائلی سردار تھے وہ ان کو نمائندہ سمجھا جاتا تھا اپنی ٹرائب کا اور وہ رائے دیتے تھے تو ان کی رائے ایسی تھی جیسے ان کی ٹرائب کی رائے ہے آج اسی کو ڈائیلیوٹ کر کے ہم نے بالٹنگ سسٹم میں لے گئے ہیں اور ہر شخص سے اس کی انڈیویجن ہم رائے لے لیتے ہیں اور اس کی رائے کی بنیاد میں پھر ہم سیاسی طور پر فیصلے ہیں وہ کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں نا یہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے کہ پہلے رائے آپ اور طرح لیتے تھے اور رائے آپ اور طرح لیتے ہیں لیکن پرنسپل ایک یہ ہے کہ رائے لینی ہے رائے لینے کا پرنسپل سپریم ہے رائے کیسے لی جائے یہ آہ مختلف اوقات میں مختلف سسائٹیزم مختلف ہوگا تو اس وجہ سے ہم وہی اصول اپنے سامنے رکھیں گے جو ریاست مدینہ کے ہیں اصول ہیں وہ لیکن جو سسٹم بنے گا وہ ہر سسائٹی میں اور ہر دور میں ان اصولوں کے سامنے رکھ کے وضع کیا جائے گا سر ہماری ایسے کہ قرآن میں سب کچھ اور دوسری جو کتابیں چاہے وہ ہندوز کیوں ہیں چاہے وہ کرسچن کی بائبل ہو یا ہندوگی جیسے گیتہ ہے اس میں سب کچھ غلط ہے یہ بتایا جاتا ہے ایک جزہ جو ہم نے پڑھی ہی نہیں ہمیں کیسے پتا کہ وہ غلط ہے یا اس میں کیا لکھا ہے تو آپ کے خیال سے یہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے جوب نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو یہ ہر ریلیجن کی بکس کو پڑھنا بھی چاہیے ہر ریلیجن کو سیٹھنا بھی چاہیے اور کم از کم ٹوک ٹویلیجنس جو ہیں وہ تو بڑی آسانی سے گوگل میں ہمیں مل جاتے ہیں تو ان کے بارے میں سٹڈیز ہونی چاہیے اور سکول کالجز میں بھی پڑھانا چاہیے یا صرف بس ہم ہم نے سوچ کے رکھا ہے کہ صرف ہم ہی بیسٹ ہیں اور ہماری ہی جو بک ہے قرآن ہمارا جو ہے وہی کافی ہے دیکھیں مذہب کی جو تاریخ ہے جس کو آپ ہسٹری آف ریلیجن سے تعبیر کر سکتے ہیں اس کے وہ ایک سبجٹ کے طور پر سکولوں میں اور کالجزوں میں ہونا چاہیے جس میں تمام جو مین مذاہب ہیں جو میجر مذاہب ہیں اس کو دنیا میں پائے جاتے ہیں اس میں ہندو مرد بھی شامل ہیں اس میں جو کنفوشنزم بھی ہے اس میں شنٹوزم ہے ٹاویزم ہو سکتا ہے اسلام ہے کرسٹینٹی ہے جیوڈیزم ہے یہ سارے جو آٹھ یا نو بڑے مذاہب ہیں ان سب کو پڑھایا جانا چاہیے ایز جنرل انفرمیشن لیکن ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ کوئی ایک چوئس تو کرے گا ہی نا یعنی ہندو جو ہے وہ اپنے مذہب کی چوئس کرتے ہیں یا مسلمان اپنے مذہب کی چوئس کرتے ہیں تو اس چوئس کو انہیں علا وجہ بصیرت کرنا چاہیے مطلب یہ کہ ان کی اپنی فائنڈ اور دریافت ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ماں آپ نے چونکہ یہ مذہب آپ کو براست میں دے دیا تھا اب آپ اگر مسلمان پیدا ہوئے تو مسلمان برنا ہندو پیدا ہوئے تو ہندو برنا نہیں آپ کو دریافت کرنا چاہیے سچ کو سچ کی دریافت ہے جس کے لیے ہم سب کو مکلف بنایا گیا جس میں ہم سب کو ذمہ دارا تھرایا گیا کہ ہم سچائی کو ڈھونڈیں وہ سچائی کو اگر آپ سنسیرلی ڈھونڈیں اور پھر میرا زوزارتی مطالعہ مجھے تو یہ بتاتا ہے کہ پھر آپ کچھ بھی ہوں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو آنر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی قدر کرتے ہیں کہ جو سچ کی تلاش میں سنسیرلی یعنی بہت زیادہ مخلص ہو کے نکل کھڑا ہوا پھر وہ کس جگہ پہنچا اس سے قطع نظر یہاں منزل سے زیادہ سفر اصل چیز ہے کہ آپ سفر پر نکل کھڑے ہوئے سچ کی تلاش کے سفر کے اس وجہ سے بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سب جو مذہب ان کو پڑھایا جانا چاہیے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھی میں مسلمان کیوں ہوں تو میں اپنے والے میں آپ کیا سکتا ہوں کہ میں باقی مذہب مذہب کی بہت عزت اور احترام کرتے ہوئے اگر میں نے اسلام کو چوس کیا تو میرا استدلال صرف یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک محفوظ آخری راہنمائی اپنے اصل فارم میں موجود ہے جو یعنی یہ کوئی مذہب استدلال نہیں کر رہا بلکہ میں یوں سمجھ لی جی ایک سیکلور استدلال ہے جو کہ جو دنیا بھی پہلے اسے بھی میں کروں گا کہ ایک اگر مجھے بھی پہلے چلے گئے کوئی ایسی کتاب اللہ تعالیٰ کی دنیا میں موجود ہے یعنی پہلے تو میں اس کو ویریفائی کروں گا پہلے میں مطمئن ہوں گا لیکن اگر کسی شخص کو بھی اتمنان ہو جائے کہ بھئی اللہ کی نمائندہ ایک آخری کتاب محفوظ چکل میں آج دنیا پائی جاتی ہے تو میرے خیال ہے لوجیکل ہر انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو مانے یعنی قطر نظر سے کہ میں اس وقت مسلمان ہوں یا کوئی ہندو ہے اگر آپ اس کو صرف اوبجیکٹیولی ایک لوجیک کے پہلو سے دیکھیں تو اگر مجھے یہ اطلاع ملے کہ کوئی ایسی کتاب ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ میں آخری کتاب ہوں اور اصل ہوں تو پہلے تو میں اس دعویٰ کو ویریفائے کروں گا یہ نہیں کہ میں مان لوں گا ویریفائے کروں گا اگر میں مطمن ہو گیا کہ ہاں یہ کلیم ٹھیک ہے تو پھر منطقی طور پر مجھے یہی کرنا چاہیے کہ اگر مجھے اتمنان ہو گیا کہ یہ اللہ کی آخری فائنل ایڈیشن نے اللہ کی ہدایت تھا تو مجھے اس کو ماننا چاہیے لیکن ماننے کے بعد بھی میرا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جو دوسری کتابیں ہیں ان کے اندر یہ نہیں کہ ہر جگہ ناحق پایا جاتا ہے سب وہ غلط ہیں ان میں سے بہت ساری ایسی کتابیں جو الہامی کتابیں ہیں خدا ہی کی طرف سے نازل کر دیا ہیں ان میں خدا ہی کا مذہب بیان ہوا ہے اس میں ترجمے کا وہ شکار ہو گیا ہے بعض دفعہ ترجمے کی ویسے غلطیاں ہو گئی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے یا اس کو ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ لازمان پڑھنا چاہیے ان میں سے بہت سارے کتابیں ایسی ہیں جو آپ کو خدا کے قریب کرنے کا باعث بنتی ہیں آپ کے اندر اچھا اخلاق پیدا کرتی ہیں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں تو اس وجہ سے اگر آپ نے دین اسلام کا انتخاب کر بھی لیا ہے تب بھی دوسری جو کتابیں ہیں خاص طور سے آسمانی کتابیں اور اس کے علاوہ بھی اگر دوسرے مذائب ہیں تو لازمان ہمیں ان کتابوں سے اپنے آپ کو بطلق رکھنا چاہیے اور جیسے آپ نے کہا کہ بغیر پڑھے ہی اگر آپ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیں تو یہ تو بہت بھی جہالت کی بات ہوگی آپ کو لازمان ان کو پڑھنا ہے آپ کا اختلاف اپنی جگہ پہ ہے لیکن اختلاف کے نتیجے میں ان کو رد کر دینا اس کی تو کوئی علمی بنیاد نہیں ہے لیکن سار گینگ وہی بات کے جیسے سار میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہم آسمانی کتاب کہتے ہیں تو آسمانی کتاب تو گیتا بھی ہو سکتی ہے گیتا کو ہم آسمانی کتاب کیوں نہیں کہتے ہیں دیکھیں ہماری جو تیڈیشن میں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ابراہیمی مذاہب ہے جو سینٹرل ایشیا میں آئے تو ہم ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم ریزلی بلی شور ہیں کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے ہمیں کتاب دی اگر گیتا کے مصنف کا ہمیں پاس چل جائے کہ وہ پیغمبر ہیں تو ہم ظاہر ہے اس کو بھی مان لیں گے فی الحال ہمیں یہ کہنا ہمارے لیے مشکل ہے اگر ریسرچ سے کوئی اور رائے قائم ہوتی ہے ترلک بات ہے یہ کہنا کہ وہ کتاب کسی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہ کتاب جو دنیا میں بھیجیں گے تو کسی اپنے نمائندگی کی ذریعے سے بھیجیں گے رسول کے ذریعے سے یا نبی کے ذریعے سے تو بکیہ کتابوں کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ کون کون سے رسول ہے ان کتابوں کو خدا کی طرف سے لے کے آئے ہیں تو اگر یہی معاملہ باقی کسی کتاب کے بارے میں ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی غور کریں گے اور ویدوں کے بارے میں تو کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ حضرت نو کی تعلیمات اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور جو وید ہیں اس میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی بہدانیت اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا جس طرح سے بیان ہوا ہے وہ ایک بہت ہی غیر معمولی بیان ہے تو کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت نو کا صحیفہ تو نہیں کہتے اس کو لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ حضرت نو کی تعلیمات کا اس پر بڑا پرتو ہے لیکن بنیادی بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی کتاب آسمانی کتاب ہے تو پھر ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اس آسمانی کتاب کا اوریجن کہاں سے ہے کوئی پیغمبر اس کو لے کے آیا اللہ تعالیٰ نے براہ حراس نازل کیا پھر ہم اس کی ہسٹری ٹریس کر کے کوئی رائے قائم کریں گے لیکن سر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اپنی اصل فارم میں نہیں ہے اس میں بہت سے آپ نے مجھے بتایا کہ پہلا لفظ اکرا کہا جاتا ہے لیکن اس میں نہیں ہے پرسٹ ورڈ اکرا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو پیجز آگے پیچھے ہوئے کچھ کھو گئے اور اس طرح سے تو ہم کیسے ماننے کہ یہ ایک کمکلیٹ بک ہے اور یہ ہی صحیح ہے پھر اس کی پلس اس کی جو ٹرانسلیشن کی جاتی کسی بھی کتاب کی صرف قرآن کی نہیں وہ ہر این نے اپنے حساب سے کی ہوتی ہے آپ ایربیک میں پڑھیں اس کا کچھ اور مطلب لکھتے گا اردو میں جو نیچے لائن لکھی ہوتی ہے اس کا کچھ اور ہر چیز کا ایک ہی اردو کی ٹرانسلیشن الگ ہوتی ہے انگلیش کی ٹرانسلیشن میں کچھ اور مطلب بنتا ہے تو کیسے کوئی اس کے اوپر چل سکتا ہے کیسے کوئی سب ایک جیسا کیسے سوچ سکتے ہیں تو اسی طرح سے گیتا یہ کہ ظاہر ہے اگر ہر کتاب آسمان سے آئی ہے یا کوئی پیغمبر آئے تو گیتا بھی اسی طرح سے آئے ہوگی ایسے کوئی بیٹھے بیٹھے تو کوئی نہیں لکھ دے گا نا مطلب ہم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں یا وہ آسمانی کتاب نہیں ہماری صرف ہے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں یقین سے تو نہیں کہہ رہا میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی فلان ذریعہ سے وہ آئی ہے یا خدا نے بھیجی ہے تو ہم اس دعوی کو اگزیمن کریں گے اگزیمن کرنے کے بعد کوئی رائے قائم کریں گے ابھی تک میرے علم کی حد تک کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا گیا لیکن ظاہر ہے کوئی انسان اکلے کل نہیں ہوتا ممکن ہے میرے نوٹس میں کوئی بات نہ آئی ہوگا کوئی کہتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے تو ہم ویسے ہی اس کا جائزہ لیں گے جیسا جب مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن آسمانی کتاب ہے تو اس کا جائزہ لیتے ہیں ہمارا میار دونوں کے لیے برابر ہوگا ہوسکتا ہے ایک چیز پورا اتر ہے ہوسکتا ہے پورا نہ اتر ہے لیکن تلاش ہماری پھر بھی جائی رہے گی جہاں تک آہ ترجمہوں کا تعلق ہے تو دیکھئے آہ قرآن مجید کا جو آہ کے حوالے سے آپ جس کے بارے میں ریزنبل اتمنان رکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ بس اصل ٹیکسٹ موجود ہے جس کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں تو اگر آپ کو اصل ٹیکسٹ موجود ہے تو ترجمہ کی غلطی بھی آپ پکڑ سکتے ہیں ترجمہ کے حوالے سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی آہ مفسر نے یا تفسیر کرنے والے نے کوئی آہ آگے پیچھے کیا ہے یا کمی بیشی کی ہے لیکن جن کتابوں کا اصل مطن موجود نہیں ہے جیسے تورات اور انجیل کے بارے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو اصل زبانیں تھی ان میں وہ موجود نہیں ہیں تو وہاں آپ یہ نہیں جان سکتے کہ اصل بات کیا تھی اور ترجمہ میں ہوتی ہوتی وہ کیا ہو گئی تو اس وجہ سے جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ترجمہ تو پھر بھی فرق ہو سکتا ہے لیکن ترجمہ کسی اصل کا ہوگا نا کسی ٹیکسٹ کا ہوگا تو اگر وہ ٹیکسٹ محفوظ ہے تو آپ ترجمہ کو اس پر ریفر کر سکتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ وہ اختلاف ہو جاتا ہے آہ ترجمہ میں اختلاف ہو جاتا ہے ظاہر ہے ایک ہی آہ سکولر جو ہے وہ اور ترجمہ کر سکتا ہے دوسرا سکولر ہے کسی چیز میں فرق کر سکتا ہے تو اصل چیز استدلال ہوگا کہ وہ ترجمہ انہوں نے کیا تو اس کی پیچھے کیا وجوہات تھیں تو علمی معاملات کے اندر فیصلہ کن جو چیز ہے وہ ہمیشہ ریزننگ اور استدلال ہوتا ہے اگر آپ کوئی کہیں اختلاف محسوس کرتے ہیں تو دونوں کی آپ ریزننگ پر غور کریں گے آپ کو جو ریزننگ سٹرانگ لگے گی آپ نے وہ ایکسیپ کرنی ہے تو بالکل جس طرح سے سائنس کا منحاج ہے سائنس سائنٹیفک ماتیڈالوجی ہے وہ کیا کرتی ہے آپ کو ایک تھیوری پیش کرتی ہے اور تھیوری کی پیچھے استدلال یا ریزننگ ہوتی ہے جو ریزننگ سٹرانگ ہوتی ہے لوگ ظاہر ہے یا ایک سے زیادہ اسی کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کوئی اور کسی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو مذہب کی جو انٹرپیٹیشن ہے وہ ایسے ہی ہے مختلف سکولرز اگر قرآن کو انٹرپیٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایک ویو پوائنٹ وہ پیش کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا ویو پوائنٹ ہے جو انہوں نے قرآن سے سمجھا ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے اس بات کو سمجھا تو میرے پیچھے دلیل یہ ہے تو ہمیں اپنی ٹریننگ یہ دینی چاہیے کہ ہم جو دلائل پیش کیا جاتے ہیں کسی سکولر کی بات نسبتاً بہتر ہے یا فلان سکولر کی جو بات ہے وہ میرے لیے قابل قبول ہے تو جو چیز آپ کے اپنے انٹرلیٹ کے لیے قابل قبول ہے آپ اس کے مقلف ہے آپ کو فالو کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ سے دوسرے آپ کی کو کبھی بھی کنڈیم نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اختلاف رائے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ یہ کہتے ہیں جی مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے میں اسی کو فالو کر رہا ہوں اگر آپ کو اس سے کوئی مختلف بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بسم اللہ آپ اس کو فالو کریں تو یہ اسی کو آپ علمی رویہ کہتے ہیں علمی رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو گنجائش دیتے ہیں کہ وہ اگر کوئی مختلف رائے سمجھتا ہے کسی بات کے بارے میں کوئی مختلف ویو اس کا ہے تو ہی آز آل دی رائٹ تو ہاف دیکھ ویو آپ کا کام ہے اپنی اپنے لیے فیصلہ کرنا دوسرے کے لیے فیصلہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ وسط جب تک ہم نہیں پیدا کریں گے یہ اکیڈیمک ایٹیٹیوٹ جب تک ہم نہیں پیدا کریں گے تو ہم پھر ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے اور یہی اس وقت ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اکٹھے نہ ہونے کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم علمی اختلاف کو میدان جنگ میں تیع کرنے چلے گے علمی اختلاف کو ہمیشہ علم کی میدان میں تیع کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں سماجی تعلقات کو نہیں توڑا جاتا سر بٹکل اور سر آج میں میں پوچھنا چاہوں گے آپ سے کہ مذہب کو ہم نے خاص طور پر پاکستان میں دیکھا ہے کہ بزنس کے طور پر لوگ چلاتے ہیں جیسے آپ سمجھیں مزار ہیں اور درگائیں بنائی ہوئی ہیں وہاں پر جو کبریں ہوتی ہیں وہاں پر پیسے رکھے جاتے ہیں سامان لیا جاتا ہے مدرسے ہیں جس میں ہر طرح کا غلط کام بھی ہوتا ہے مدرسوں کو فنڈنگ بھی کی جاتی ہے وہاں سے جہادی بھی نکالے جاتے ہیں وہاں سے ٹیروریس بھی نکالے جاتے ہیں بچوں کے ذہنوں میں زہر بھی بھارا جاتا ہے دوسرے مذہب کے اقلاب دوسری کٹریز کے اقلاب اور بتایا جاتا ہے کہ تم فلاں جگہ جا کے اتنے لوگوں کو مارڈ ہو یا پھٹ جاؤ تو تم جنت میں جاؤ گے ایک غلط نقشہ کھیچا جاتا ہے ان چیزوں کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی طرح کی پابندی ہونی چاہیے یا یہ چیز ہے ان کو روکنا چاہیے سب چیزوں کو پاکستان میں کا بز کم کیونکہ اور کسی اسلامی کنٹری میں میں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جتنا یہاں پر جی آپ ایسے ہی ہے کہ ریاست کو اس طرح کے معاملات میں اپنی رٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی چاہیے انفارشنیٹلی مذہب کے معاملات میں ہماری ریاست ایک کمزور جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کسی لحاظ سے کوئی رائے قائم نہیں کر پاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ترجیحات دوسری ہوتی ہیں اور بعض دفعہ پریشرز اتنے ہوتے ہیں کہ خود ریاست کے اندر وہ الیمنٹ شامل ہیں جو کسی نہ کسی گروہ کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیور میرٹ کی بنیاد پر آپ اس طرح چیز کے جاج نہیں کر سکتے ہیں ریاست کام میں آمان لازباً اس کا نفاظ کرنا کسی بھی ملک کے اندر تو اس امن و آمان کے لیے جو بھی اہم اس کے اجزاء ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے آہ مزاروں پہ یا اس کے علاوہ جتنی بھی جگہ ہیں ظاہر ہے بعض لوگوں اگر عقیدہ ہے کہ ان کو مزار پہ جانا ہے تو ان کو اجاز دینی چاہیے کہ وہ جائیں لیکن پیسفل طریقے سے جو انہوں نے کرنا ہے وہاں کریں آہ ہرگز ہرگز یہ جو سویسائیڈ بامنگز ہیں یا لوگوں کو اس طرح سے ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا ہے یہ سارے وہ معاملات ہیں اگین جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا اس کی جو اساس ہے وہ مذہبی تھنکنگ ہے یعنی مذہب میں انڈاکٹرنیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو ستر ہو رہے ملیں گی اور آپ سیدھا جنت میں جائیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ کنڈیم کریں اس شخص کو کیونکہ اس بچارے کو تو یہ بتایا گیا ہے آپ اس آئیڈیولوجی کو ٹھیک کریں جو یہ بتا رہی ہے غلط بتا رہی ہے کہ ستر ہو رہے ملیں گی اس کی کوئی بنیاد کسی صحیح روایت میں نہیں ہے ہمارے ہاں بہت سارے چیزیں جو مشہور ہو جاتی ہیں اس وجہ سے وہ دے گو انچیکٹ تو درست ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو کانسپس ہیں جو ممبر سے سکھایا جاتے ہیں یا مدارس سے بتایا جاتے ہیں یا عام سسائیٹی میں فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کانسپس کو انٹیلیکچولی ہمیں کانٹر کرنا چاہیے اور ایک وائیڈر پبلک ڈیویٹ میں بتانا چاہیے کہ آئیے جو لوگ اس کے پرپوننٹس ہیں نیشنل ٹیلیویجن پہ آکے اس کے حق میں ڈیویٹ کر کے بتائیں کہ کس جگہ پہ یہ بات بیان ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے اکثر جگہوں پہ جہاں پہ یہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی جس کے یہ لوگ پرپوننٹس ہیں وہ ضعیف قصے اور کہانیاں ہیں اور غلط استنباتات ہیں جس کی وجہ سے یہ عام ہو گئے ہیں اور چونکہ کوئی آدمی آنکوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو فیس کرنے کے اپنے آنکھ کو آہ نہیں پاتا اس لیے اس کو پتا ہے کہ وہ کی خود اپنی جان قطرے میں ہے تو آہ یہ اس کے نتیجے میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک وہ جو لوگ کے جو اپنے آپ کو ٹیلیرزم کے گارڈ میں چھپائے ہوئے ہیں ان کو کھل کھلنے کا موقع مل جاتا ہے اگر ریاست آہ حفاظت کرے ان لوگوں کی جو استعدال کی بنیاد پہ اس طرح کی بات کو کاؤنٹر کریں اور ان کو بھی یہ مجبور کریں جی اگر آپ نے کوئی معاملہ کرنا ہے تو اپنے دلیل سے کریں نہ کہ بندوق سے معاملہ کریں شاید اس کو ہم کسی نہ کسی دردے میں حل کر سکیں اور بالکل اسی طرح سے سوال یہ بس آخری میں میں پوچھنا چاہوں گی کہ آہ عورتوں کے لیے یا لڑکیوں بچیوں کے لیے اتنا زیادہ سخت محل کیوں ہے اسلام کا اس لیے کہ اب تو ساری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں سپورٹس میں بھی جاتی ہیں لڑکیاں ہارڈنگ میں بھی جاتی ہیں کہ ایڈوکیشن میں بھی آگے جاتی ہیں لیکن اسلام اور خاص طور پر یہاں پاکستان کا اسلام ہے وہ ساری دنیا سے ہی نہرانا ہے تو یہاں پہ کیوں وہ ہر چیز میں روکا جاتا ہے کہ سپورٹس میں نہیں جا سکتی ادھر نہیں جا سکتی ادھر نہیں بہت زیادہ ہم نے کنسرویٹیو اپنی سوسائٹی کو کر دیا اس وجہ سے اور زیادہ گھٹن بڑھ گئی یہاں پہ آگرچہ جی ایک ایک مکمل موضوع ہے خواتین کا لیکن مختصراً بات یہی ہے کہ ہمارے ہاں کلچر چونکہ جو مشرقی کلچر رہا ہے اس کے اندر ریسی خاتون جا وہ پسنے کی جگہ پہ کھڑی ہو رہی ہے پچھلے دو تین صدیوں پہ آپ دیکھیں گے تو مشرقی کلچر کے اندر ایک خاتون کی حیثیت ایک باندھی کی رہی ہے ایک سلیف کی رہی ہے تو لوگوں نے اسی کے حق میں پھر مذہب سے بھی دلائل ان کو ملنے شروع ہو گیا اگرچہ مذہب نے ہرگز ایسی کوئی چیز کو ایڈوکیٹ نہیں کیا لیکن یہاں پہ بھی وہی بات ہے جو میں نے شروع میں ارز کی کہ جیسے آہ سویسائیٹ باومنگز کے حق میں یا جیسے ملٹنسی کے حق میں قرآن مجید سے یا روایتوں سے دلیل پیش کی گئی اور اس کے حق میں کہا گیا کہ جی یہ تو سپورٹ کرتے ہیں بالکل ویسے ہی خواتین کی جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو پسماندہ سیچویشن ہے یا ان کو اپریس کیا جا رہا ہے اس میں جہاں ہمارا جو مشرقی کلچر ہے جس میں ریسی تہذیبی لحاظ سے خاتون جو ہے اس کو دبا کے رکھا جاتا ہے تو مزید یہ ہے کہ قرآن مجید سے اور روایتوں سے ایسے استدلالات پیش کیے گئے جسے محسوس ہوا کہ اگین خواتین جو ہیں ایک سیکنڈ ریٹ بلکہ تھرڈ ریٹ سٹیزنز ہیں جن کی کوئی حیثیت اور حقوق نہیں ہے اور ان کی پیدائشی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اپنے میاں کی خدمت کریں اور بچے پیدا کریں یہ غلط تصور ہے جو قرآن مجید سے اور کچھ کلچرل پس منظر کی وجہ سے ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے اس کی اس کا اپتال ہونا چاہیے اس لیے کہ جو بڑے بڑے ایشیوز ہیں خواتین کے حوالے سے کہ آپ ان کو ڈسکاس کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے قرآن مجید نے ان کو پاور کیا اور مجھے اب یہ یاد آ رہا ہے کہ آج سے پچیس تیس سال پہلے ٹائم مینگزین نے ایشیو نکالا تھا خواتین کے حوالے سے اور اس میں یہ کہا کہ دیکھئے چودہ صدی پہلے جب قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے قرآن نے جو خواتین کو جو رائٹس دیئے ہیں وہ انبیلیوبل تھے یا انپریسیڈنٹڈ تھے کیونکہ اس زمانے کی خاتون کو قرآن نے کچھ کہا میراس کے حوالے سے یا بہت سارے اور پہلوں کے حوالے سے that was unheard of لیکن ان کا اصل ہے موضوع یہ تھا کہ چودہ صدی پہلے تو قرآن ایک انقلابی کتاب تھا اب چودہ صدی گزر گئی ہیں تو اب اس انقلابی کتاب کو مزید ہمیں تبدیل کر کے اور اصلاحات کرنے چاہیے کہ سے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے لیکن میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کی انقلابی کتاب جو قرآن مجید تھی جس نے وہ حقوق دلوائے افسوس ہے کہ ہم نے اس کتاب سے جو خواتین کی امپاورمنٹ کا ذکر بھی کرتی ہے خواتین کی عزت کا ان کا احترام کا اور ان کو پروفیشنلی اپنے کام کرنے کے حوالے سے اپنی زندگی کو سوارنے کے حوالے سے بے تہاشا ایک آدادی دیتی ہے جو قدغن لگائی جاتی ہے ان اسے بہت ساری وہ قدغنیں ہیں جو ہمارے کلچر لگا دی ہیں یا وہ ہماری اپنی کتاب سے غلط سمجھی گئی ہیں جیسے میں نے کہا یہ خود ایک موضوع ہے لیکن انفورشنیٹلی یہاں پہ بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ ان قرآن مجید کی آیات اور ان حدیثوں کو ایک مرتبہ پھر ری وزٹ کیا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے کہ دیکھئے ان روایت بعض روایتیں ہیں جو ضعیف ہیں بالکل ضعیف کے مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کہی لیکن ان کے نام سے موصوم ہو گئی ہیں اور یا یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو بعض آیتیں ہیں ان کی انٹرپیٹیشن اس طرح سے کر دی گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے یعنی میں یہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی غلط صحیح بات تو غلط کریں غلط کو صحیح کریں نہیں جو صحیح بات ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کریں اگر آپ قرآن مجید کی ان مقامات کا مطالعہ کریں گے جو خواتین سے مطلق ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جو تصویر خواتین کی وہ پیش کرتا ہے وہ اتنی ریفریشنگ ہے اور اتنی زیادہ دل کو لگنے والی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہی یہ کر سکتا ہے کیونکہ خدا ہماری فطرت کو جانتے ہیں اور فطرت کے اندر جو بھی امنگیں ان کو جانتے ہیں تو خدا ہی ہمیں اس طرح سے discover کر سکتے ہیں مجھے تو اپنے مطالعے میں ہمیشہ ہی معلوم ہیں بہت شکریہ صاحب کہ آپ نے آج جوئن کیا ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا رائے ہو کے کچھ چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں بلکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ تھوڑا سے changes آنے چاہیے اسلام میں تو جیسا جیسے وقت گزرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آہ اس پہ بھی بات کر سکیں اور اس میں بھی کئی حدیث ہیں کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بہت سے حدیث ایسی ہیں جو کہی جاتی ہیں کہ نہیں تھی یا ایسے غلط ہے اس کو یا جیسے بہت سے مذہب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے بہت چیزوں کو بدلا ہے تو ایسے ہی کچھ آگر آہ لگتا ہے لوگوں کو لوگ بات کرتے ہیں اسلام میں بھی ہونا چاہیے تو اس پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے اس میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دیکھیں ہمیں مذہب کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مذہب کی جو تابیر ہے انٹرپیٹیشن ہے اس کی تبدیلی کی ضرورت ہے کیونکہ ٹیکس تو بالکل اپنی جوابے موجود ہے اس میں جو ہم نے سمجھ لیجئے کہ جو جس طرح سے انٹرپیٹ کی ہے تو وہ انسانوں نے انٹرپیٹ کی ہے تو انسان کی جو انٹرپیٹیشن ہے وہ ضروری نہیں کہ صافیصت صحیح ہو تو اس کو ہر دور میں ری ویزٹ ہونا چاہیے ری ویلیویٹ ہونا چاہیے ری ایسیس ہونا چاہیے تو اسلام سے زیادہ اسلامی سوٹ کی ری کنسٹرکشن اور ری ویلیویشن کی ضرورت بلکل اور سر آپ کے جیسے لوگ بات کرتے رہی تو ہم یہ بھی کوشش کر رہے کہ ہمارے دو پاکستانیوں میں خاص طور پر جو نفرت ایک بھری گئی ہے خاص طور پر حدووں کے ساتھ اور پریسٹین کے ساتھ اور دوسرے مزائی میں وہ بھی ختم ہو وہ ہم ان کو ایسے ہی سمجھے جیسے ہم خود ہیں ہمارے ہی جیسے انسان ہیں اور بعض تو ایسے مجھے ملے کہ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید مسلمانوں سے بہتر انسان کے طور پر میں ان کو دیکھا تو بالکل سر ایسے لوگ موجود ہیں اور میرے گھر انسان کو دیکھنا چاہیے مذہب کو بات میں تو بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوئن کیا thank you so much thank you thank you بات شکریہ بات شکریہ